آج کس ویڈیو کے اندر ہم فیمیل کے ریپرڈکٹیو سائیکل جس کو ہم مینسٹرل سائیکل کا بھی نام دیتے ہیں کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوزولوجوید آمنا تو چلے آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے فرس پہ اگر ہم اس کا تھوڑی سی جنرل نولیج لیں یا پھر اس کا انٹرڈکشن دیکھیں تو اس میں کہا ہے کہ جو فیمیل کے کیس میں جو ریپرڈکٹیو سائیکل ہے یہ تکیبن 28 دیز کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے انلائک میلز کے میلز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سپارمز کی پروڈکشن ہے یہ ایک کانٹینوز پروسس ہے ٹھیک ہوگا یہ ایک سائیکلک ایکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ سپارمز جہاں وہ کانٹینوزلی میل کی بوڈی کے اندر پروڈیوز ہوتے رہتے ہیں لیکن فیمیل کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کی پروڈکشن ہے یہ ایک سائیکلک ایکٹیوٹی ہے اور ایک جو ایک ہے یا ایک جو اویو میں وہ ہمارے پاس 28 دیز کے اندر جہاں وہ بنتا ہے اور افکرس اگر اس کی فرٹلائزیشن ہے یہ ہوگی تو وہ بچارہ بھی کیا ہوگا وہ ڈیزنٹیگریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور نیکس جو ہے وہ فرڈر ایک اور ایک کی ڈیویلمنٹ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ جو سائیکل ہے یہ 28 دیز کے اندر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں یہ 28 دیز کی اندر ہی کمپلیٹ ہو یہ ہر فیمیل کی بوڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گئے کچھ فیمیلز میں یہ 28 دیز سے زیادہ بھی لے سکتا ہے ٹائم اور کچھ فیمیلز کے کیس میں یہ کم بھی لے سکتا ہے ٹائم اور ایک ہی فیمیل کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف میں کسی ٹائم میں یہ سائیکل ٹونٹی ایٹ ڈیس میں کمپلیٹ ہو رہا ہو اور کسی اور ٹائم میں یہ ٹونٹی ایٹ ڈیس سے زیادہ ٹائم دے رہا ہو ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس کیا ہے مال نریشمنٹ اگر تو فیمیل کے ایک ڈائیٹ پروپر نے مل رہی اور اس کے علاوہ ایموشنل سٹریسز ہیں اس کی لائف کے اندر تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے سائیکل کو اپیک کریں گے اور سائیکل جو ہے اس کے نورمل ٹونٹی ایٹ ڈیس کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا لیکن ضروری نہیں کہ اگر سائیکل ٹونٹی ایٹ ڈیس کے اندر نہیں کمپلیٹ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ فیمیل جو ہے وہ مال نریشمنٹ کا شکار ہے یا پھر ایموشنل سپرس کا شکار ہے یہ ویسے بھی فیمیل کی جو فیزیولوجی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کیا ہے کہ یعنی کہ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے بی بی کی تو بی بی کی ڈیلیوری کے بعد بھی یہ جو سائیکل ہے یہ ٹونٹی ایٹ ڈیس تک نہیں آتا بلکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے لیول پہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو سکتا ہے ڈیلیوری کے بعد جو فیمیل کا منسٹرول سائیکل ہے وہ می بھی وہ سکس منس کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ فیمیل جو ہے وہ سکس منس کے بعد جو ہے وہ منسٹرول کرے اسی سائیکل کا دوسرا نام ہے ہمارے پاس منسٹرول سائیکل اور اس کے اندر دو چیزیں آ جاتے ہیں آوریز انوالف ہوتی ہیں تو اس کو ہم آوریین سائیکل میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دوسرا یوٹرس بھی انوالف ہوتا ہے تو اس کو یوٹرائنٹ سائیکل کا نام بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ آوریین اور یوٹرائنٹ سائیکل مل کے ہمارے پاس منسٹرل سائیکل بنائیں گے اس کو کنٹرول کریں گے ہمارے پاس پیچوٹری گینیڈرو ٹروفینز فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون اور لیٹونائزنگ ہارمون اور دوسری طرف ایسٹرڈنگ جو کہ آوری کا ہارمون ہے ٹھیک ہے آوری سے ریڈیس ہوگا اور اس کے علاوہ پر ریجسٹرون جو کہ ہمارے پاس کورپس لیوٹیم سے بنیں گا اب اگر مینیو پاس کو دیکھیں تو مینیو پاس ہمارے پاس اس طرح کے کنڈیشن ہے جس میں جو فیمیل ہے وہ اوہ پر ریوز کرنا سٹاپ کر دیتی ہے یعنی کہ فیمیل جب ایک پرٹیکلور ایج یعنی کہ زیادہ تر اس ایج کو ففٹی ایئرز کی ایج مانا جاتا ہے کہ جب فیمیل جہاں وہ ففٹی ایئرز کی ایج تک پہنچتے تو تب جہاں وہ اس کی بوڈی اوہ پر ریوز کرنا جہاں وہ سٹاپ کر دیتی ہے اور اسی کنڈیشن کا مینیو پاس کا نام دیتے ہیں اوکی جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فیزز اوف منسٹرل سائیکل کے کون کون سی فورڈ مین فیزز ہے منسٹرل سائیکل کی اور ہر فیز کے اندر کیا ہو رہا ہے سب سے فرس فیز ہمارے پاس ڈیویلیمنٹ آف پرائیمری فولیکلز اب جیسے ہی ایک گرل ہے اس کو پیبرٹی ہو رہی ہے یعنی فورٹین ایئرز یا تھرٹین یا پھر فیفٹین ایئرز کی ایج میں اس کو جب پیبرٹی ہو رہی ہے مطلب اس کو پیریٹس آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو تب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پچوٹری گلینٹس ایک ہارمون سے کہیٹ ہوتا ہے fsh یہاں پہ جس کم فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون بولتے ہیں یہ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کیا کرے گا یہ آوریز کے اندر کیا کرے گا کافی سارے ہمارے پاس پرائیمری فولیکلز بنانا سٹارٹ کر دے گا یعنی یہاں پہ کافی سارے بن رہے ہیں پرائیمری فولیکلز ٹھیک ہو گیا اب صرف ان میں سے کیا ہوں گا کوئی ایک فولیکل جوہاں وہ فردر ڈیویلیمنٹ جوہاں وہ کانٹینئو کرے گا باقی سارے یہ ڈیجنریٹ ہو جائیں گے ایک پروسس ہے جس کو ہم بولتے ہیں فولیکل ایٹریز ریزیا تو یعنی فولیکل کی ڈیجنریٹوں کے پروسس ہم بولیں گے فولیکل ایٹریز یہ تو کیا ہو گا باقی سارے فولیکل ڈیجنریٹ ہو جائیں گے صرف ایک ہی جوawiکلд ہوا ہے وہ مچور ہو پائے گا ٹھیک ہو گیا اور افکرس اسی فولیکل کے اندر جو جو پرائیمری او سائٹس بن رہے ہیں جنہوں نے آگے فردر جو ہے وہ عویم کے اندر جانا ہے تو وہ بھی اسی فولیکل کے اندر ہی یعنی کے بنیں گے باقی جو فولیکل کے اندر بن رہے ہیں افکرس ہو بھی ان کے ساتھ بھی ریجنویٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس پرائیمری فولیکل کے دیویلمنٹ کیا ہوا رہا ہے کہ جو فولیکل سٹیمیلوٹک ہومون جو کہ ہمارے پاس پیچوٹری گلینٹ سے نکال رہا ہے یہ ہمارے پاس فولیکل کی ڈیویلمنٹ کو ہجو وہ سٹارٹ کروا رہا ہے اووری کے اندر نیکسٹ سٹپ ہمارے پاس ہے واسکلوریزیشن آف انڈومیٹریوم واسکلوریزیشن کا مطلب ہے بلڈ ویسلز کی گروت بڑھ جانا ٹھیک ہو گیا یعنی کسی بھی پارٹ میں جب بلڈ ویسلز جو ہیں وہ زیادہ گروہ کریں گی ٹھیک ہوں گے تو اسی پروسس کا واسکلوریزیشن بولتے ہیں انڈومیٹریوم ہمارے پاس یوٹرس کی انٹرنل لائننگ ہے اب یہ سیکنڈ سٹپ ہے سیکنڈ سٹپ میں کیا ہو رہا ہے کہ جب فولیکل سٹیمیلوٹک ہومون جو ہے وہ یہ ریلیس ہو رہا ہے تو اسی کے انفلنس میں کیا ہوگا کہ اووری ہمارے پاس ایک اور ہومون جس کو ہم ایسٹروجن کا نام دیتے ہیں ایسٹروجن بنانا سٹارٹ کر دے گی ٹھیک ہو گیا اب ایسٹروجن جو ہے یہ بنے گا اور یہ والا ایسٹروجن یہ کیا کرے گا ہمارے پاس اس ایسٹروجن نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر ہم یوٹرس میں آئے تو اس نے یوٹرس کی جو لائننگ ہے یعنی جو اینڈرومیٹرم ہے اس کو ٹھیک کر دینا یعنی اس کو واسکلورائز کر دینا یعنی بلڈ ویسلز کی جو گروہ ہے اس کے اندر زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہوگئے سیکنڈ سٹیپ ٹھرڈ سٹیپ ہمارے پاس ہے آویولیشن آویولیشن کا مطلب ہے کہ جو ایگ ہے وہ یہ پیچھے یہاں پہ خیر آویولیس کو شوت ہو تو نہیں کیا گیا لیکن آویولیشن میں کہتا ہے کہ جو ایگ جو ہے وہ آویولیس سے نکل جاتا ہے اس پروسس کو ہم آویولیشن بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا پھر دوسرے لفظوں میں آویولیس سے نکلنے کا مطلب کہ یہاں پہ جو میچورنگ فولیکل یعنی فولیکل کے اندر جو ایگ بن چکا ہے یا اویوم بن چکا ہے یہ وہاں سے ریلیس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کو ریلیس کون کرے گا اس کو ریلیس کرے گا لیوٹنائزنگ ہارمون جب آویولی جو ہے یہ ایسٹروجن کافی زیادہ پروڈیس کریں گی تو انکریزنگ ایسٹروجن انکریز ہو رہا ہے ہارمون فولیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون جہاں یہ ڈکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو کم ہوتا ہوا فولیکل سٹیمیلیٹنگ ہارمون اور زیادہ ہوتا ہوتا ہے ایسٹروجن یہ دونوں چیزیں مل کے اس چیز کو مطلب موٹیویٹ کریں گے کہ جو لیوٹنائزنگ ہارمون ہے ایل اچھا وہ پہ چھوٹی گلینٹ سے ریلیس ہو اور جب یہ لیوٹنائزنگ ہارمون جہاں یہ جب یہ پیک پہ پہنچے گا اور یہی چیز جو ہے یہ اویولیشن کرائے گی یعنی کہ جو ایک ہے یہ فولیکل سے ریلیس ہو جائے گا یا پھر دوسرے لفظہ میں اووری سے ریلیس ہو کے آگے ہمارے پاس اوویڈکٹ میں آ جائے گا اسی پروسس کا ہم اویولیشن بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افکورس یہ جو ہمارے پاس اینڈومیٹریم ہے یا پھر جو یوٹریس کے لائننگ ہے یہ تو افکورس ٹھیک جو ہے وہ ہوتی ہی جا رہی ہے ایسٹروجن کی وجہ سے نیکس ہمارے پاس کیا ہوگا فورمیشن آف کورپس لیوٹیم اب جیسے ہی یہاں پہ فولیکل کے اندر سے جو ہے وہ ایگ ریلیس ہو چکا ہے تو یہ فولیکل جائے کہ سپیشل سٹرکچر بنائے گا جس کم کورپس لیوٹیم کا نام دیں گے یہ ہمارے پاس کہا ہے ایک یلوش گلینڈولر سٹرکچر اس کورپس لیوٹیم نے ایک اور ہارمون سکریٹ کا جس کم پروڈیسٹیرون کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اب کورپس لیوٹیم بنا گیا تو جیسے آپ دیکھ رہے تھے پہلے پروڈیسٹیرون جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا تو یہاں پہ کیا ہوگا پروڈیسٹیرون جو ہے وہ ریلیس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس پروڈیسٹیرون کا کیا کام ہے اس پروڈیسٹیرون کا کام ہے اس یو ٹرائن لائننگ کو یا پھر اینڈو میٹرن کو مزید واسکولرائز کر دینا ٹھیک ہو گیا پہلے ایسٹروجین اس کو زیادہ واسکولرائز کر رہا تھا اب ایسٹروجین کا لیول کیونکہ اس سے اس سے کم ہو رہا تو دوسری طرف کیا اور اب پروڈیسٹیرون جو واسکولرائزیشن ہے اس چیز کو انکریز کر رہا ٹھیک ہو گیا تاکہ جب ایک جہاں وہ فرٹیلائز ہو کے یوٹریس کے اندر آئے تو وہ امپلانٹ ہو سکے ٹھیک ہو ہمارے پاس کیا ہے آپ کو پروڈیسٹیرون بنانا سٹارٹ کر اور اس کا کام ہے یوٹریس کے لائننگ کو مینٹین کرنا اور اس کو مزید واسکولرائز کرنا ٹھیک ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے فور پروسیس منسٹرل سائیکل کے نیکسٹ ان کیس کے فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی اویوم کی تو فرٹیلائزیشن نہ ہونے کے ریزرٹ میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کو پروڈیسٹیر میں یہ پروڈیسٹیرون تو بھئی نہیں بنا پائے گا تو جو پروڈیسٹیرون بھی بنے گی تو اس کے ریزرٹ میں کیا ہوگا کہ اس کا جو پروڈیسٹیرون کو جو افیکٹ تھا یہاں پہ سپنجی اینڈو میٹریم پہ وہ ریڈیوز ہو جائے گا جس کے وجہ سے سپنجی میٹرم جو ہے وہ ایک شوک یا ایک سپریس کے اندر آ جائے گی اور کیا ہوگا کہ اس کے ساری کے ساری جو لائننگ ہے واہستہ ایستہ جہاں وہ یوٹریس سے سپریٹ ہو کے ہمارے پاس یہاں پہ بلیڈنگ کی فارم میں یوٹریس سے نکل جائے گی یعنی بھی جانے کے سو جہاں وہ بڈی سے آؤٹ ہو جائے گا افکورس جو ہمارے پاس بھئی اویوم بنا تھا جس کی فٹیلیزیشن نہیں ہو پہ وہ بھی اسی پروسس میں یعنی کہ وہ بھی بڈی سے جہاں وہ آؤٹ ہو جائے گا اسی پروسس کا مینسٹوریشن کہتے ہیں اور مینسٹوریشن کا پروسس ہمارے پاس میلے 3 سے 7 ڈیس کا ہوتا ہے فیمیل کی بڈی میں اور جب مینسٹوریشن ہو جائے گی تو دوبارہ سے جہاں وہ فیمیل کا جو ریپرڈکٹر سسٹم میں دوبارہ سے سائیکل کے اندر جہاں وہ اینٹر ہو جائے گا تو سٹوڑن یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ اس میں سے کوئی اگر آپ کو ویڈیو اچھیل کے تمزید انفرومیٹی ویڈیوز کے حالے چلنے کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ